موسیقی 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 قیمہ ہے تو اس کو ہم کوئلے کا دعا دیں گے اب ہم سب سے پہلے یہاں پر ڈالڈا کا بناسپتی لیں گے فور ٹیبل سپون ہم سب کو پتا ہے ڈالڈا پچھلے ایٹی یار سے ہم سب لوگوں کا انتخاب ہے جہاں مامتا وہاں ڈالڈا ڈالڈا کا پیغام زیادہ برکت زیادہ بچت ڈالڈا بناسپتی ہم نے لے لیا دو درمیانی پیاس کو بلکل آپ دیکھو فائنلی چاپ کر کے ہم نے گھی میں ڈال دیا آپ بیپ سے بنا سکتے ہیں آپ چکن سے بھی بنا سکتے ہیں کیمہ پر کوئی پابندی نہیں ہے جس طرح آپ کا دل چاہے میں نے سوچا نلی والا جیسے بون مارو کے ساتھ ہے تو پھر یہ مٹن کا ہی اچھا لگے گا ٹھیک ہے یہ ہلکا سا بس گولڈن ہو گیا اب ہم اس میں آٹ کریں گے ہاف کیجی مٹن کا کیمہ آپ ڈبل مشین کا بھی لے سکتے ہیں آپ سنگل مشین کا بھی لے سکتے ہیں وہ آپ کی برکتوں پر دیپینڈ کرتا ہے جیسے ہی مٹھوڑا سا کچھا پکا ہوگا اس میں ہم آٹ کریں گے سیزننگز فائنلی سلائسڈ ادھرک اور فائنلی سلائسڈ ہری مرچے یہ لازمی طور پر ہم شروع میں ڈالیں گے اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا جب تک اس کا کلر چینج ہو رہا ہے یہاں پر میں رکھ دیتی ہوں اپنا کوئلا یہ تیل میں بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہے ایسی بات نہیں ہے کہ تیل میں نہیں بن سکتا تیل میں بن سکتا ہے جس طرح لیکن یہی کی جو بات ہوتی ہے وہ آپ سب کو پتا ہے چلیں یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا اب میں اس میں آٹ کروں گی فائنلی سلائسڈ ادھرک تھوڑی سی یہ میں اوپر گارنش کے لئے رکھ رہی ہوں اور یہاں پر میرے پاس ہے مرچی یہ بھی میں تین سے چار ہم نے سلائس کی تھی ہاف اس میں ڈال دی ہیں تھوڑی سی میں نے بچا لیے اب اس میں ہم ڈالیں گے سیزنگ سیزنگ میں جائے گا ریڈ چلی پاوڈر 1.5 تیسپون بھناوا کٹا وزیرا 1 تیبل سپون جنجر گالک پیسٹ 1.5 تیبل سپون یہ جنجر گالک چلا گیا اب اس میں آٹ کریں گے 1 تیسپون سالٹ اور دھنیا پاوڈر 1 تیبل سپون دہی جو پڑیوی ہے دہی ہم باگ میں ڈالیں گے اچھے سے ہم اس کو فرائے کریں گے یہ درائی درائی کیمہ ہوگا سکھا بھنا ہوا اب ہم اس میں بھون گیا دیکھیں اچھے سے مسالے سارے مکس ہو گئے اب میں اس میں دہی ڈالوں گی پانی اس میں بالکل ایڈنی کریں گے دہی ڈالنے کے بعد ہم اس کو ڈھک کر اور رکھ دیں گے پکنے کے لئے دہی میں ڈالوں گی پھٹی وی ایک کپ دہی کا اپنا پانی ہوگا اسی لئے ہم اس میں کوئی پانی نہیں آٹ کریں گے مٹن ہے ہو سکتا ہے پانی کی ضرورت ہو لیکن بکوز دہی جگھ چلی گئی ہے تو اب پانی کی ضرورت نہیں ہے دہی ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں آٹ کریں گے ہمارا پون مارو اب اس کو ہمہاں رکھ دیں گے ہلکی آنچ پر کیمے کو گلنے کے لئے اب جب تک یہاں پر کیمہ ہمارا گلے گا ہم یہاں سے یہ چیزوں کو تھوڑا سا ایک طرف کر لیتے ہیں اور جو انگریڈینس کی ہمیں ضرورت ہے ان کو ہم یہاں پر رکھیں گے جس میں ہمارے پارسلے ہے ہرا دھنیا ہے اور گرم مسالہ پاودر ہے لیٹر رکھیں گے نان کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں کیمے اور پراتے کا بھی بہت اچھا کمبینیشن ہوتا ہے آپ کو بتا ہے اگر آپ کے گھر میں پراتہ شوق سے کھایا جاتا ہے تو آپ اس کو پراتے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بہت سے لوگ پراتہ نہیں پسند کرتے تو آپ بریٹ کے ساتھ بریٹ سلائز ٹوست جس طرح آپ کا دل کرتا ہے اچھا یہ اب ہم چیک کریں گے کہاں پہنچا ہے یہ یہ ماشاءاللہ دیکھیں بلکل تیاری پر ہے کلر اس کا آگیا ہے تیل اس کا گھی بھی دیکھیں اوپر آگیا ہے اس کو آپ کو کتنا گریوی والا رکھنا ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو اور آپ کا دل کریں آپ اس کو سکھا سکتے اوپر سے اب ہم ڈالیں گے ہرا دھنیا پارشلے پارشلے بہت اچھا لگتا ہے اس میں بہت امیزنگ فلیور آتا ہے گرم مسالہ پاودر ہاف ٹی سپون ہری مرچے ادرک اس کا بھی میں ہاف ڈال رہی ہوں ہاف ہم اوپر اپنے پلیٹر میں ڈالیں گے اس کو اب ہم کریں گے مکس اس میں بہت تھوڑا سا ابھی گریوی ہے تو میں اس کو اسی طرح نکال رہی ہوں آپ اس کو اسی طرح پسند کرتے ہیں تو نکال سکتے ہیں اور گریوی رکھنی ہے تو اور جلدی بھی نکال سکتے ہیں اور اگر آپ کو بلکل بھناوا چاہیے تو آپ اس کو پانچ ساتھ نیٹ اور پکاریں بلکل بھناوا ہو جائے گا اب ہم کریں گے اپنے کول کا چولاک بند اور ہم بول میں اس کو نکالیں گے سائیڈ میں بول ادھا رکھ دیں گے اور ہم ڈالڈا ککنگ اویل تھوڑا سا ایک یا دو کترے اس پر ڈال کر اور ہم اس کو ڈھک دیں گے چولا جل رہا ہے ٹھیک ہے چولا میں نے ابھی بند نہیں کیا ہے دو منٹ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں جب تک کہ اس میں پروپر اچھے سے دھواں آ جائے نان کے ساتھ پراتے کے ساتھ جس طرح آپ کا دل چاہے سرف کر سکتے ہیں کرشی جامی شیری ہم سب کا پسندیدہ سہر ہو افطار ہو ہمارے گھر میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جامی شیری کا ہم یوز نہ کریں ہم سب کو پتا ہے خالص سرکیات سے تیار کیا جاتا ہے تاثیر اس کی تھنڈی ہے اس طرح کے موسم میں تو خاص طور پر جب آپ پیتے ہیں افطار میں سہری میں تو وہ اندر سے ایک آپ کو تھنڈک پہنچاتا ہے بہترین مشروب ہے یہ تھنڈک کے لئے بچوں کو دیں بڑوں کو دیں جس طرح آپ کو چاہے یوز کر سکتے ہیں اب ہم کریں گے اس کا چولہ بند اور ہم یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور اچھے سے گھی ہمارا اوپر آ گیا ہے کسی بھی خوبصورت سے پلاتر میں اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے بہت اچھے سے یہ بھون گیا ہے جہاں بہترین اس کی خوشبو آ رہی ہے جیسے ایک ہماری کڑھائی چکن ہوتی ہے ایک ہمارا دال چاول اور اسی طرح یہ کیمہ یہ تینوں چیزیں جس بھی ریسپی کی ہوں جیسی بھی ہوں ہٹھی ہوتی ہے دھنیا لمن ویجز ادھرک اور یہ سموکڈ نلی کی ماں ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے نان کے ساتھ ہم نے اس کو سرف کیا ہے آئی ہوپ یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی کچھ ہی دیر میں آپ سے ملاقات کریں گے سہری کے ٹیبل پر موسیقی